لیکن دوزار چودہ ہمیں دیکھئے صاحب کی انہی کو پھر پارٹی میں شامل بھی کرایا راجعہ سبا بھی بھیجا ملائم سنگھ نے رسید مسعود کو اور جو اس سے پہلے بھیجا چودہ میں نہیں بھیجا ہے نہیں ٹکٹ دیا تھا نا شادان مسعود کو شادان مسعود کو ٹکٹ دیا تھا شادان مسعود جب جس میں یہ چیزیں گوپنی ہیں جو آپ میرے سے کہلوانا چاہ رہے شادان کو ٹکٹ ملنے کا دوسرا پیکٹ تھا عمران مسعود ٹکٹ مل گیا تھا جو ہمیں بائی پاس کر کے ٹکٹ دیا گیا تھا رسید مسعود کو سماج وادی میں ہم جیلے گرانتی کر رہے تھے تو ہمیں بائی پاس کر دیا گیا تھا وہ پھر میں نہیں کٹوانے کا کام کر رہا ہے عمران مسعود کے ٹکٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران مسعود پہلے سماج وادی سے ٹکٹ چاہ رہے تھے اور چودری اشپال سنگھ جی نے نیتا جی سے کہا کہ آپ عمران مسعود کا ٹکٹ فائنل کر دیجئے تو یہ آگرہ کے عدیویشن میں تیہ ہو گیا تھا جب جا کر میٹنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شہدان مسعود کا ٹکٹ ہو جاتا ہے ہاں تو جب عمران مسعود کا ٹکٹ یہاں کے سب سماج وادیوں کو بائی پاس کر کے دیا گیا تھا اس میں میں بھی ایک فیکٹر تھا اور لوگ بھی فیکٹر تھے جو سماج وادی کے لوگ تھے اور پھر ہم نہیں نے تیسے بات کری کہ بھئے اگر ٹکٹ ہی دینا ہے کہانا اسی پریواہ تو شہدان مسعود کو تو ٹکٹ تو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ عمران مسعود کا ٹکٹ ہو چاہے رشید مسعود کے بیٹے کو دے دو کچھ راجنہ دیکھ پرتی دون دیتا تھی رشید مسعود ہے کہنا عمران مسعود میں رانتی پرتی دون دیتا تھی تو انہوں نے الگ الگ دے چاہ چاہ پتی جا تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا فائدہ کس بات کا اٹھایا فائدہ کس بات کا اٹھایا میری جگہ ہے اگر کوئی بھی ہوتا کہ عمران مسعود کو کوئی بائی پاس کر رہا ہے تو کیا اسے برداس کر رہا ہے تو آپ کی عمران مسعود سے کبھی نہیں بنی نہیں میری بنی میں تو گیا ہوں لیکن عمران مسعود جی بھی جو کہنا جمیل کے آدمی ہیں انہیں کبھی برداس نہیں کرتے نیتا وہ تو کہتے اتنے نیتا ہم نے بنائے دیکھے پردیپ چود جی کو ایم ایل اے بنایا ان کے پتا جی کے ایم ایل اے بنایا جگدیش رانا کو بنایا سنجے گرک کو بنایا ایک لسٹ ہے ان کے پاس نیتا ہوں سہاب سنگھ سہینی کو نہ کاجی رسیلی مسعود نے بنایا نہ عمران مسعود نے بنایا سہاب سنگھ مسعود جب گیا ان کے پاس بنا بنا گیا تھا میں نے ان کی مدد کرنے کا کام کیا تھا تو اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ دیکھے پھر نیتا جی سے موبنگ ہونے لگا بتاتے ہیں کہ عمران مسعود نے کہا کہ دیکھے مولایم سنگھ کا ڈنڈا چلتا ہوگا جہاں چلتا ہوگا سارنپور میں نہیں چلے اس کا ریلٹ ملا تو سہی انہیں جو ڈنڈے کی بات آپ کرے انہوں نے کہا اس کا ریلٹ ہی ملا انہوں نے نیتا جیسا لگ ہوگے آج تک کہاں ہیں آن تک تو رشید مسعود صاحب کی اور مولایم سنگھ کی تو بہت اچھی دوستی مانی جاتی تھی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کیا دوریاں بڑھی کہ دیکھے نیتا نے کہا کہ اس کو جیتانا مت ان کے پریواروں کو سدستی نہیں جیتنا چاہیے جیتنا نہیں چاہیے انہوں نے ہمیشہ انہوں نے ان کی مدد کری ایک بار نہیں انہوں نے پارٹی چھوڑی کئی ایک بار پارٹی چھوڑی جب سماج وادی ہار گئی تو کئی ایک بار انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا کام کیا وہی دوہزار بارہ میں کیا تھا انہوں نے